پھر تیسری حدیث جامع ترمزی کی حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ سے مرمی آپ فرماتے ہیں آقا الاسلام نے فرمایا قَالَ مَنْ اُعْتِيَا حَزَّهُ مِنَ الْرِفْقِ فَقَدْ اُعْتِيَ حَزَّهُ مِنَ الْخَيْرِ جس شخص کو اس کی طبیعت میں مزاج میں جتنی نرمی دے دی جائے اور نرمی کا جتنا حصہ اس کو عطا ہو جائے اس قدر حصہ اسے خیر کا مل جاتا ہے اسے اتنی خیر مل گئی وَمَنْ حُرِ مَحَزَّهُ مِنَ الْرِفْقِ فَقَدْ حُرِ مَحَزَّهُ مِنَ الْخَيْرِ اور جس شخص کی طبیعت اور مزاج سے جتنی نرمی کا حصہ کم ہو جائے نرمی جتنی کم ہوتی چلی جائے اس بندے کی زندگی اور شخصیت سے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتی ہمارا حال کیا ہے بدقسمتی ہے ہم رسمی عبادتوں پر زور دیتے ہیں دیکھئے ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے عمل سے طاعت اور عبادت کے عمل سے دور ہے وہ طبقہ جو دین پر عمل کرتا ہے مذہبی مزاج رکھتا ہے دین کے عامال عبادات طاعت اور معاملات بجا لاتا ہے میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں آپ کا تعلق اس طبقے سے ہے جو دین اور مذہب اور دین کی اخلاقی روحانی طاعت اور عبادات کی راہ پر چلتا ہے مگر ہمارا پورا فوکس اس کی رسمی شکل و صورت پر رہتا ہے اس کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کتنے لوگ ہیں کہ ہم عبادت کا عمل ہو طاعت کا عمل ہو یا کسی کے ساتھ انسانی حقوق العباد کے درجے میں کوئی معاملہ کا عمل ہو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سر تا پا نرمی کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں جب زبان کھولتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں سوچئے عشق رسول کا دم پرنے والے محبت رسول کا دم پرنے والے اطاعت اور اتباہ رسول کا دم پرنے والے ہم سارے لوگ سوچیں ہم جب دوسرے سے بات کرتے ہیں اس گفتگو میں الفاظ میں جملوں میں کتنی نرمی کتنی ملاتفت دوسرے کے لیے کتنی دلجوئی کتنی محبت ہوتی کتنی شفقت ہوتی ہے کتنی مٹھاس ہوتی سوالیہ نشان اور اس کے برعکس ہم جب عبادت بھی کریں گے نماز نفل بھی پڑھیں گے ملاد بھی منائیں گے دینی عامال اور طاعت بھی بجال آئیں گے مگر مزاج میں کتنی سختی ہوتی ہے زبان کتنی کرخت ہوتی ہے لفظ دوسرے کا دل کتنا دکھانے والے ہوتے ہیں رویے کتنے سخت اور دوسرے کی طبیعت کو مایوس کرنے والے ہوتے ہیں اس کا بھی جائزہ لے لیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی طبیعت میں مزاج میں برطاؤ میں عمل میں لفظوں میں اس کی بولی میں لب و لہجے میں دوسرے سے جب بات کرتا ہے لب و لہجے میں جتنی نرمی شفقت محبت ملاتفت بڑھتی چلی جائے اس کی زندگی میں خیر کا اتنا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جتنی نرمی کم ہوتی چلی جائے سخت لب و لہجہ سخت انداز گفتگو سخت برتاؤ سخت رویہ جتنا بڑھتا چلا جائے اتنی خیر کم ہوتی چلی جاتا ہے اب آپ خود جائزہ لے لیں جب خیر بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے شر کا حصہ کم ہوگا اور جب خیر کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس میں شر کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا عمال کی قبولیت اور عمال کا رد ہونا اس کا انحصار بھی اسی پر ہے